بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے یوسف مدنی اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹوانٹی فور یہ ابریویشن ہے گوڈنیوز ٹی وی کی ناظرین آج ہم موجود ہیں منڈی مویشی خانوانا فیصلہ باد یہ سمندی روڈ کے اوپر واقعہ ہے نیاموانا سوری سوری نیاموانا منڈی مویشیاں سمندی روڈ کے اوپر یہ واقعہ ادھر موجود ہیں یہ انتظامیاں کا آفس ہے بقاعدہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کا نام بھی پوچھتے ہیں ڈیزگینیشن بھی پوچھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اویر کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جو خریددار ہے جو جانور لینے آتے ہیں ظاہر ہے سال کے بعد جانور لینا ہوتا ہے کربانی کا بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسے معاملات کوئی جانور کے حوالے سے بیماری اس کا علم نہیں ہوتا تو یہ بار بار انونس بھی کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہم اپنے چینل کے درو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نام اپنا صاحب میرا نام یہ ڈاکٹر محمد وقاس ہے ہم یہاں پہ لائف سٹاک انڈیری ڈیویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈپیوٹ کیا گیا ہے سٹاف کو لوگوں کے جانوروں کی حفاظ کے لیے یا لوگوں کی رہنمائی کے لیے اگر جانور اکثر منڈی میں لوگ لے آتے ہیں کچھ بمار جانور لے آتے ہیں تو مالکان جو خریدتے ہیں پھر وہ ہم سے آکے یہاں پہ چیک کروانے کے لے آتے ہیں ہم لے لیں ہم اس کو خرید دیں نہ خرید دیں کچھ بماریاں بھی سنیت کی ہوتی ہیں کہ جو اگر خدا نہ خواستہ اگر پرچیز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اب جیسے قربانی میں ابھی تین چار دن باقی ہیں تو تب تک وہ جانور کے لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہو ہمارا یہاں پہ مین ویسے سرفسز جو ہیں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جیسے ہمارے اسٹال میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں میڈیسن وغیرہ ہم یہاں پہ بلکل فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ سرفسز دے رہے ہیں جو بھی لوگ یہاں پہ یہ مویشی لے کے آئے ہیں بڑے جانور لے کے آئے ہیں چھوٹے جانور لے کے آئے ہیں بیڑ بکری ہے یا گائے اس میں یہ کاؤ بول یا بفلو بول وغیرہ جو بھی ہیں جو بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہیں جانور کو بماری ہے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے ہمارے پاس سفشنڈ کونٹیٹی میں یہاں پہ میڈیسن اویلیبل ہے ہم ان کو بلکل فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس میں ہم جو مین چیز ہے ہم جانوروں کی سکریننگ بھی کرتے ہیں یہ پچھلے سال ہمیں ایک بماری جو لمپی سکن ڈیسیز اس نے مارے فارمر کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا بطور خاص یہ کربانی کے دنوں میں آکے اس نے بہت زیادہ نقصان کیا سہی ہے الحمدللہ خدا کی ذات کا شکر ہے کہ اس دفعہ محکمے کی طرف سے کچھ بار وقت ویکسینیشن کا عمل بھی کچھ لوگوں نے اپنے جیب سے پرچیز کر کے بھی کچھ ویکسین کروائی جس کی ویعہ سے اس دفعہ وہ ہمیں کہیں بھی میجر نظر نہیں آئی الحمدللہ ابھی تک منڈی میں ہمیں کوئی جانور یہاں پہ ڈایا گروز نہیں ہوا ہم نے کافی جانوروں کی کیونکہ ہم شیڈز میں بھی جاتے ہیں یا ہم پوری منڈی میں ہم چیک کرتے ہیں جا کے جانوروں کو کہیں پہ کسی قسم کا کوئی اگر ہمیں ایشو نظر آئے حلال اللہ کا شکر ہے کہ سب جانور جو ہیں سیف ہیں وہ بماری کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے دوسرا مین جو جانوروں کو ایشو ہوتا ہے چچڑوں کا ٹکس کا اس کی ہم بقیادگی سے سپری یہاں پہ جانوروں پہ کروا رہے ہیں جن شیڈ میں بھی ہمیں خود بھی جا کے انسپیکٹ کرتے ہیں جانوروں پہ چچڑ نظر آتے ہیں ان کو چچڑ مار سپری کی جاتی ہے کیونکہ چچڑوں کی ویہا سے ایک زنوٹک ڈسیز ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اسے ہم کریمین کانگو ہم ریجک فیبر کہہ دیتے ہیں یعنی گوشت کھانے کا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں نہیں گوشت کا اس پہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اس میں مین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چچڑ اگر جانور کو وہ بماری ہو چچڑ جانور کو کارتا ہے وہ ہی چچڑ اگر انسان کو آ کے کار لے اس میں بماری کے جراسیم ہو تو وہ بماری انسان کو ہو سکتی وہ صرف چچڑ کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوتی ہے اور کوئی نہیں اور اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے گوشت جانور کا کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی جانور کا ایشو نہیں ہے گوشت کا کسی قسم کا بھی ہمارا ویسے بھی کیونکہ ہمارا جو سلامی طریقہ ہے جو ہمیں جن چیزوں پر کچھ ہماری شریعت بھی پماند کرتی ہے ہمارے لوگ گوشت ہی ہے وہ پکا ہوا پسند کرتے ہیں ہمارے کچھا نہیں ہم کھاتے بہت ساری بماریاں جانور کی جو ہیں ہمارے جتنے وہ ٹمپریچر پر آکے گوشت پکتا ہے وہ جراسیم سارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں کتم ہو جاتے ہیں اچھا ڈر صاحب یہ بتائیں کہ اس بار جو کوئی خدا نہ خواستہ آپ نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ جو پچھلے سال بیماری کے مسائل تھے وہ گورنمنٹ نے بھی کوشش کی ہے اور دوسرے نمبر پر لوگوں نے اپنے حد تک بھی کوشش کی ہے آپ کے ذہن میں آپ جو لوگ آ رہے ہیں خریدار کونسی ایسی چیزیں جن کا وہ خیال رکھیں کہ مطلب وہ مسائل ہیں جانوروں کو وہ نہ خریدیں اس ٹائم اگر مجودہ صورتی آل پہ ہم دیکھیں تو جو بیمار جانور تو ویسے بھی نہیں خریدنا چاہیے باقی کوش ہمارے شرعی ترغازے ہیں جانور پہ پورے کرنے ہوتے ہیں وہ تقریبا ہر بندہ جانتا ہے کیونکہ عالموں سے یا مولانا حضرات سے اکثر لوگ پوچھ کے آتے ہیں پوچھ لیتے ہیں پھر بھی اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے ایک بندہ ہی در آیا ہوا تھا چیک کروانے لیے اس پہ بھی وہ زخم تھے لیکن وہ زخم اس نائیت کا نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ وہ قربانی کے لیے جائز نہیں باقی بماریوں سے الحمدللہ کافیہ تک بچت ہے مین جو چیز ہے صرف یہ چچڑوں کا آئیشو ہے اگر کو جانور پر چیز کرتے ہیں اس پہ آپ کو چچڑ بگیرہ نظر آئیں وہ ہمارا یہ سٹال آپ دیکھ رہے ہیں منڈی ہمارے پاس وزٹ کریں اس کو سپریہ کروائیں یا اگر آپ بلفرد گھر میں لے گئے ہیں تو آپ کے نیئر بھائی شہر میں ہسپٹلز ہیں یہ کہ یہ مدینہ ٹاؤن سوسہ میں ہے دوسرا ہسپٹل یہ پلیس لائن کے پاس سی بی ایچ میں فیصلہ باد ہے تیسرا ہسپٹل غلام ممدعباد میں ہے صحیح اچھا دار صاحب یہ بتائیں کہ دار صاحب بتا رہے تھے ہسپٹل جو بنے ہوئے ہیں مختلف فیصلہ باد کے شہر کے ایریاز میں اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ آپ نے جانوروں کے حوالے سے تو یہ ڈسپینسری کے طور پر بھی سمجھ لیں کہ آپ کے پاس میڈیسنز موجود ہیں کوئی جاہرہ جانور ہیں تو انسان بھی کافی سار ہیں انسانوں کے حوالے سے بھی ادھر کو گورنمنٹ نے بنبست کیا ہے مطلب یہ ڈسپینسری کا جی ان کا بھی میکمہ ہیلتھ کی طرف سے بھی سٹال یہاں پہ لگایا گیا ہے اور ہمارا جو دیپارٹمنٹ لائف سٹاک ہے اس کی طرف سے جو اب یہ لوگ جانور پرچیز کر کے لے کے جا رہے ہیں ان کو شہر میں ایک مزید سول دی گئی ہے اب یہ تین کے دن رہ گئے ہیں عید میں دیپارٹمنٹ کی طرح سے 24 بائی سیون پورے سٹی فیصلہ باد ایریا میں سرفسز دی جا رہی ہیں گاڑیوں پہ سٹاف دیپیوٹڈ ہے موٹر سائیکلوں پہ وہ پورے شہر میں راؤنڈ کر لیں گی وہ جانوروں کا جو شہر میں مجود لوگ جانور پر چیز کر کے لے کے گئے ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی سے پچھایا جا سکے اور ان کے جانوروں کا اچھا اور باروقت علاج کیا جا زبردست اچھا ڈرڈ صاحب آپ ظاہر ہے یہ ایک موقع ہے میں سوال سے پوچھ لیتا ہوں ویسے تو شاید یہ سوال نام بھی پوچھیں کہ کون سا چارہ جو ہے وہ لوگ اگر پالنے والے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں تو کون سا چارہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کر کے استعمال کر سکتے باقی صرف ایک چیز کا خاص خیار رکھیں اگر آپ آج جانور پرشیز کر کے لے کے جاتے ہیں تو اس میں یہ مت کریں کہ جاتے جانور کو دانے ہیتنے ڈالتے ہیں کہ راتو رات ہی بہت تگڑا ہو جائے اس سے وہ تگڑا نہیں ہوگا اس سے اگر زیادہ آپ اس کو دانہ ڈالتے ہیں اس قسم کی کوئی چیز ڈالتے ہیں تو میدہ اس کا ایکسیپٹ نہیں کرے گا جس کی ویسے خدانہ خاص تیمپنی کا ایشو بن سکتا ہے ایمپیکشن کا ایشو بن سکتا ہے اس کی ویسے خدانہ خاص جانور زائعہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ان کو زیادہ دانہ ڈالنے کی بلکل کوشش نہ کریں ان کو سبج چارہ ڈالیں وہ سب سے بہترین حال ناظرین ڈالتے بتا رہے ہیں کہ جو فطرت کے مطابق جو جانور پہلے ہی پٹھے جٹے کھاتے ہیں گھاس کھاتے ہیں مطلب یہ گچہ توڑی ونڈا یہ چیزیں ڈالیں ظاہر ہے آپ شوق سے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز کھلانے سے ٹھیک کوئی مزید آپ بتانا چاہیں تو آخر میں مزید یہی ہے یہ کہ دپارٹمنٹ آپ کو جانور کی حفاظ کے لیے آپ لوگ کو سرفس دینے کے لیے سیٹی ایریا میں سولیات اویلی ہیں آپ ہمارے یہ ہسپیٹر میں نے تین بتائے ہیں وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی 24 آر رات کو جس مرزی اور خدا نہ خاص ایشیو بنے وہاں پہ جانور کو لے جائیں یا ہماری محکمی دپارٹمنٹ کے گاڑی جو ہیں وہ پورے شہر میں راؤنڈ کر رہی ہیں مزید اگر آپ کو مزید کو رہنمائی چاہیے تو ایک ہمارا جو پیٹی سیال نمبر ڈیپٹی آفس کا اس بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس میں 0419201071 اس پہ بھی آپ کو سرسز بہت سانی مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک جناب شکریہ رات سر